وہ فقیر بین نواب میں کہتا ہوں کہ جس کی ویلچئر آج ہم بیچنے کے لیے رکھے تو شاید ایک ندر روپے کی خریدرے کے لیے کوئی ہم بیچنے کے لیے اسی بات نہیں کرتے اربوں روپے جس کی ویلچئر کی قیمت لگے جس کی دستار تو ہم کہے کہ جناب اعلیٰ کوئی خریدنے کے لیے آئے تو اربوں روپے دنیاں دینے کے لیے تیار ہے ہم تو اس کے دستار کا دھانگا بھی نہ بیچیں ہم تو اس کی ویلچئر کے ساتھ لگی دھوٹ بھی نہ بیچیں ہم تو اس کی جیالائی کے ساتھ لگی بٹی کبھی سہودہ نہ کریں انکیس کروڑ کی باتیں کرتے ہو یہ وہ بندہ ہے کہ سابزادے نے کہا یہ کچھ اٹھ سے پہلے مفاد سے کہ اببا جی کسی تحریکی ساتھی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دو حملیت لگوا دیتے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حضرت کی رہائش دوسری منزل پہ تھی اور روزانہ جناب آپ کو سیریوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے اور اٹھا کے لگتے تھے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھے اور جب بیٹے نے کہا کہ اببا جی کہیں تو لفٹ لگوا دیں تو اس کلندر میں دیکھ کے فرما کیوں مجھے اٹھا اٹھا کے تھا کہ مجھے اٹھا کے تمہیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں با جی میں تو ایسے کہہ رہا ہوں آپ کے آرام کے لیے تو کہتے ہیں نہیں مجھے تمہارے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے راحت محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں نے حضور کے دین کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھا تو میرے مالک نے بھی مجھے بوجھ نہیں بتا جب تک سورت چاند رہے گا 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 بس اتنی بات جنوے آلہ جل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیے جب تک سورت چاند رہے گا جس نے ہر حال میں حضور کی عزت اور روز تک پہلا دیا بیماری میں میڈرہ میں عالی واقع کی بات کرنے والا یو ہی اچھ ارپے میں سرکار کی بات کرنے والا سخت ستیوں گرمیوں چیلے و حضاتیوں نرحال میں رسول اللہ کی بات کرنے والا آپ کو بچی طرح نہ ہوں کبھلا استادی یہی فرماتے تھے کہ جب پاپ تحرین کے کام چروکے تو اسے اتنا گئی اپا جی باپ تو یونان کی بڑیاں میں بکتے تھے باپ تو اوقاز کے بزاروں میں بکتے تھے مائے تو عرب کی بڑیاں میں بیچی جاتی تھی یہ تو رسول اللہ آئے جنو نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سب سے بڑا درواز یہ تو حضور آئے جنو نے بتایا جنت ماں کے قدموں کے لیچے جب کوئی بھائی روکے اسے بتائیے یہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ بڑا بھائی باپ کے پاک پایا ہے باپ کے مرطبے میں آیا اس کی عزت کی جایا یہ تو جنابِ عالی رسول اللہ نے بتایا ہے کہ خالہ پپنزلہ ماں کے ہے اے جنابِ عالی رسول اللہ نے آ کر رشتوں کی پہچان بتایا ہے یہ تو آفیار میرے قریب نے بتایا ہے پس جو رشتہ ہوں